ہم دونوں ملکے اچھا کماتے تھے ایک اماؤنٹ اپنے بچوں کے لیے بلیٹ کینسر ہو گیا پریشان سے پریشان ہوتے گئے تو میری شوہر فوت ہو گئے شوہر زندہ ہوتا ہے نا عورت کا تب اس کو سمجھے سارے مشکلیں مر جل لیتا ہے لیکن جب وہ نہ ہونا تو سب مشکل عورت کے پر آتی ہے گھر کا انتظام آرام سے چل جاتا ہے آپ کا نہیں مشکل ہوتی ہے کرایا دینا گھر کا خرچے پھر آپ کو پتا ہے آج کل مہنگائی کا وقت ہے اسلام علیکم دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز زبان حفظہ خالد ناظرین آج میں آپ لوگوں کو کئیسی باہی ملک خاتون سے ملوانے جا رہی ہوں جن کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ کراچی میں ایک ڈریس ڈیزائنر کے طور پر کام کر رہی تھی لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر ان کو لاہور آنا پڑا اور یہاں پر آ کر اپنا بریانی کا ایک سٹال سیٹ اپ کرنا پڑا آئیے ہم اس باہی ملک خاتون سے بات کرتے ہیں اور انہی سے ہی جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو کراچی سے لاہور آنا پڑا آئیے میرے ساتھ سلیے سمینہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو کراچی سے لاہور آنا کیسے ہوا آپ کا میرے شہورنہ پنجاب کے تھے تو میرے میک کا کراچی گئے تو ان کی وجہ سے ہم یہاں پنجاب پہ ہیں ہزبر نے کہا کہ لاہور جانا ہے کیا ہوا تھا نہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم پنجابی رہیں گے ہمیں نہیں کراچی جمتا تو ان کی وجہ سے ہم پنجابی آئے ہیں تو پنجابی رہتے ویسے میں کراچی میں یعنی کی جوبز کرتی تھی بوتیکس میں کافی سال میں نے چوبیس سال تقریبا نے سٹیچنگ کا کام کیا ہے لیکن بس اپنے شہور کی وجہ سے پنجاب آگئے تو گجرہ والا میں ہم رہتے تھے تو وہ تھا گاؤں تو آپ کو بتے گاؤں میں کہاں اتنا زیادہ لیکن ماشاء اللہ سے اتنا پھر بھی اچھا کام تھا کہ وہ اور میں ہم دونوں مل کے اچھا کماتے تھے اپنے بچوں کے لیے تو جو تھوڑی بہت سیونگ تھی پھر ایک پلات تھا وہ سیل کیا ان کو بلیٹ کینسر ہو گیا جب بلیٹ کینسر آپ کو بتے اتنا مہنگا علاج ہے پھر اس کے لیے پھر ہم بس پریشان سے پریشان ہوتے گئے تو میری شوہر فوت ہو گئے کتنا عرصہ ہو گیا ان کی وفات ان کی وفات کو ڈیڑھ سال ہو گیا تو اس کے بعد ہی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو یہ بریانی کا سٹال لگانا چاہیے اپنے بچوں کے لیے نہیں دراصل جب وہ فوت ہوئے تو آپ کو پتے میں کس طرح مشکل حالات ہو جاتے ہیں کورت کے لیے ہر حالات کو فیز کرنا کتنا مشکل کام ہے تو پھر یہ ہوا کہ پیسہ پاس تھانی تو کچھ نو کچھ تو کام کرنا تھا پھر میں کریم بلوک میں چائے سیل کیا کرتے تھے چائے سیل کیا کرتے تھے وہاں پہ بھی کوئی سٹال تھا کیا کرتے تھے میں نے نہیں تھرماؤس میں چائے بھر کے سیل دکانوں پہ کیا کرتے تھے تو پھر کسی نے مجھے خدا ترسی میں کہا کہ ایک لیڈی زم اس طرح پریشان ہوتی ہیں چل چل کے تھک جاتی تھی میں تو انہوں نے مجھے خدا ترسی کی طور پر یہ مجھے سٹال لگا کے دی کتنا عرصہ ہو گیا اس ٹال کو یہ ہو گئے ہوں کہ پچیس دن ہو گئے ہوں پچیس دن تو لوگوں کا رسپونس کیسا ہے لوگ آتے ہیں بریانی پسند کرتے ہیں آپ کی کراچی کے تو بریانی ویسے بڑی مشہور ہوتی ہے لیکن دیکھتے جس طرح خوبصورتی انسان کی نظر میں ہوتی ہے اس طرح ذائقہ بھی انسان کی زبان میں ہوتا ہے تو ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہے ہر بندہ کسی کو اچھی لگتی ہے کسی کو کہتے ہے کہ لائٹ مسالہ کوئی کہتا تیز مسالہ ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے ویسے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پھر بھی بہتر ہے سب کچھ کوسٹ آپ کی نکل جاتی ہے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں ہسانی سے نہیں نہیں ابھی تو نہیں ہو رہے ابھی نہیں ہو رہا ابھی نقصان ہو رہا لیکن پھر بھی بندہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کتنے بچے ہیں آپ میرے تین بچے ہیں کیا کرتے ہیں بیٹے ہا میرے پہلے پڑھائی کر رہا تھا تو اس کی پڑھائی بھی چھوڑ گی اس کے والد فوت ہو گئے بیمار ہو گئے ڈیڑھ سال ظاہر سے بھی گھر کا انتظام آرام سے چل جاتا ہے آپ کا نہیں مشکل ہوتی ہے زیادہ بھی رینڈ کا گھر کرایا دینا گھر کا خرچے پھر آپ کو پتا ہے آج کل مہنگائی کا وقت ہے یہ نہیں آپ سلائی کر رہی بہت اچھی جانتی ہیں آپ ڈریس ڈیزائنر رہی ہیں کراچی میں تو آپ نے ڈریس ڈیزائننگ میں ہی کیوں نہیں کچھ کرنے کا سوچا ہم جا رہتے ہیں وہ محلے میں ایک سوٹ سلا لیں گے تو سلائی کے لئے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو وہ اتنا کوئی لوگ سلائی نہیں کرواتے پھر مجھے یہاں کے زیادہ معلومات بھی نہیں کہ کہاں بھوٹیکس ہیں کہاں کچھ مجھے کچھ نہیں پتا یہاں بس میں میں نے یہ سمجھے جنہ ہسپٹل دیکھا اور اپنا گھر دیکھا شیخ زیادہ ہسپٹل دیکھے میں نے بس باقی مجھے اور کچھ زیادہ معلوم نہیں لاہور کے بارے میں ہائے شعبے میں کوئی نہ کوئی مشکلات آتی ہیں اور ایک آپ عورت ہیں اکیلی اپنے گھر کو چلا رہی ہیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو مشکل ہیں تو دیکھیں جب شوہر زندہ ہوتا ہے نا عورت کا تو تب اس کو سمجھیں سارے مشکلیں مر جل لیتا ہے لیکن جب وہ نہ ہونا تو سب مشکل عورت کے پر آتی ہے تو مشکلیں تو آئیں ہیں بہت زیادہ آئیں ہیں لیکن ایک میں یہی میرے شوہر کہتے تھے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ بہت بہادر ہونی چاہیے تو انہوں نے مجھے اتنا بہادر کر دیا کہ میں نے ہر مشکل کا سامنا کیا مرد بنا دیا جی مجھے مرد بنا دیا ہمارے معاشرے میں جب عورت کہیں باہر نکلتی ہے باہر نکل کے کام کرتی ہے مرد کی طرح مارکیٹ میں کھڑی ہیں وہاں پہ دیکھیں تو سف مرد ہی مرد کام کر رہے ہیں آپ کو کوئی تنقید سننے کمیدی ہے کبھی کوئی الٹے سیدھی بات آپ نے سنی ہو نہیں دیکھو ابھی تک تو میں نے کوئی بھی نہیں کیونکہ یہاں کے لوگ میرے ساتھ بہت کاریٹر ہیں اللہ کا شکر ہے سب عزت کرتے ہیں کوئی مجھ سے بتمیزی نہیں کہ آج تک کسی سب میری ہلپ کرتے ہیں سب عزت کرتے ہیں اچھے جو سٹرال جیسے آپ نے بتایا کہ کسی نے آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کروا کے دیا ہے تو کیا اس کے بھی کوئی اکھڑا جاتا بیر کر رہی ہیں یا وہ بھی جس نے یہ آپ کی مدد کی ہے وہ ہی کر رہی ہیں نہیں دیکھو یہ سٹرال کا کرایا سات ہزار دے ہوا ہے لیکن ابھی فیلحال انہوں نے اس مہینے نہیں نہیں لیکن آئندہ مہینے سے شاید وہ ہم سے لیں گے لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی ان عورتوں کو جن کو مرد بن کے باہر نکلنا پڑتا ہے یا کچھ ہار مان جاتی ہیں اپنی زندگی سے کیا میسیج دیں گی انہیں میں سب کو یہ میسیج دوں گی دیکھیں ایک عورت اتنی مضبوط اللہ نے بنایی ہے کہ جب وہ ایک پورا خاندان کی پرورش کر سکتی ہے تو سمجھیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سمینہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ جیسی باہمد خواتین ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے جن خواتین کی بہت ساری خواتین کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں جب ان کو باہر نکلنا پڑتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی تنقید کے بعد وہ ہار مان جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھلا نظر آتی ہیں مجبور ہو جاتی ہیں لیکن سمینہ نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ بھی کسی مر سے کم نہیں ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہے ہیں دستک ٹی وی